جی اب ہم آج جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میں نے انٹروڈکٹری لیکچر میں کہا تھا کہ ہم جو سیکنڈ چیپٹر کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں انیلیٹک فنکشن کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے اور انیلیٹک فنکشن کے اندر ایک سپیشل ٹائپ کی ایکویشنز ہوتی ہیں جنہیں کاشی ریمن ایکویشن یا سی آر ایکویشن کہتے ہیں وہ پراپرلی ڈسکس کریں گے اور انہیں پولر فارم میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ اس حوالے سے جتنے بھی تھیورمز یا ایکزامپلز ہوئی وہ ہم اس پورشن کے اندر پراپرلی کریں گے سب سے پہلے دیکھیں کوئی فنکشن انیلیٹک یا ریگولر یا ہولو مارفک فنکشن کا اپکلاتا ہے اس کے تینوں نام ہیں زیادہ ناؤن یہ انیلیٹک فنکشن ہے لیکن تینوں طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریگولر بھی ہوتا ہے ہولو مارفک بھی ہوتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس فنکشن کمپلیکس ویلیوڈ ہو یقینا ہم کمپلیکس ناصل پڑھ رہے ہیں تو کمپلیکس ویلیو فنکشن لیں گے اگر وہ سنگل ویلیوڈ بھی ہو اور اس کا ڈیریویٹی بھی ایکزیس کر رہا ہو تو ایسا فنکشن جو سنگل ویلیوڈ ہو نہ کہ ملٹی ویلیوڈ اور اس کے علاوہ اس کا ڈیریویٹی بھی ایکزیس کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں وہ فنکشن اینلیٹک فنکشن کلاتا ہے یا ہم آگے جو ہے زیادہ تر بات جب کریں گے تو سنگل ویلیوڈ تو آوییسلی ہوگا اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا تو ایسا فنکشن جس کا ڈیریویٹی بھی ایکزیس کر رہا ہوگا اسے ہم اینلیٹک فنکشن کہیں گے جتنے بھی نیکسٹ جتنے بھی تھیوری ہوگی اس کے اندر ہم یہی بات کیا کریں گے کاشی ریمن ایکویشن سی آر ایکویشن بھی انہیں کہتے ہیں مطلب کہ اگر ہمارے پاس ایک کمپلیکس فیلیو فنکشن ہو جس کا پہلے ڈیریویٹی بھی ایکزیس کر رہا ہو تو پہلونگ پیئر آف ایکویشن اس کالڈ سی آر ایکویشن پیئر کونس ہے اگر آپ فنکشن جو ہے وہ یو پلس آئیوٹا وی فارم میں لکھا جائے گا اس سے جب اس کے پارٹ بنایا جائیں تو اگر فنکشن کے ریل پارٹ کا ایکس کے رسپیکٹ سے ہم یو سے پریزینٹ کرتے ہیں اس کا ایکس کے رسپیکٹ سے ڈیریویٹی بھی لیں اور کمپلیکس پارٹ کا جو امیجنری پارٹ ہے اس کا وائے کے رسپیکٹ سے ڈیریویٹی بھی لیں مطلب یو ایٹ ایکس وی ایٹ وائے یہ دونوں اگر ایکویل آ جائیں تو یہ فرس ریمن ایکویشن کہلاتی ہیں اور سیکنڈ ریمن ایکویشن کونس ہی ہوں گی وہ ہوگا یو کا وائے کے رسپیکٹ سے وی کا ایکس کے رسپیکٹ سے اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ نے نیکٹیف سائن لگا دینا ہے ضروری نہیں ہے کہ مائنس وی ایکس ہی ہو یہ ہو سکتا ہے مائنس یو وائے بھی ہو سکتے سے فرق نہیں پڑے گا لیکن جیرلی ہم اسی طرح سے لکھیں گے اور اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں پارچل یو اور پارچل ایکس ایکویس ٹو پارچل وی اور پارچل وائے اور پارچل یو اور پارچل وائے ایکویس ٹو مائنس پارچل وی اور پارچل ایکس جی اب ہم کرنے جا رہے ہیں سی آر ایکویشن کا پروف یہ بیسیکلی ایک بک کے اندر تو ایک تھیورم ٹائپ دیا گیا ہے جس کے دو پارٹس ہیں نیسیسری اینڈ سیفیشنٹ کنڈیشن اور ایک بک کے اندر جو ہے یہ صرف نیسیسری کنڈیشن الگ سے ہے سیفیشنٹ کنڈیشن الگ سے ہے اس لئے ہم سیپریٹلی اسے ڈسکاس کریں گے اگر کٹھا آجائے پھر ٹھیک ہے ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس سیپریٹ ہی آتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ قویسٹن اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ آپ سی آر ایکویشن کو ریکٹانگولر کاڈینیٹ فارم کے اندر لکھیں اور کبھی یہ آ جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کوئی فنکشن کب انیلیٹک ہو سکتا ہے تو اس کے سٹیٹمنٹ ذرا دیکھئے گا سپوز دیکھو کمپلیکس ویلیو فنکشن اور اس دیریویٹیو اگزیسٹ ایٹھ پوائنٹ زی نارڈ دن دی فرسٹ آرڈ پرشل دیریویٹیو ایٹھ پوائنٹ اس کا مطلب کیا ہے یہ سمپل سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فنکشن اگر آپ کے پاس ہو کمپلیکس ویلیو فنکشن تو وہ انیلیٹک ہوگا یا اس کا derivative exist کرے گا کب exist کرے گا اگر وہ CR equations کو satisfy کرے گا تو تو ہم اسے proof میں دیکھیں given یہ ہے کہ function کا derivative exist کر رہا ہے اگر derivative exist کر رہا ہو تو ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ CR equations satisfy کریں گی اور second part کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ اگر CR equations satisfy کرتی ہوں تو اس صورت میں function analytic ہوگا یا اس کا derivative exist کرے گا ابھی ہمارے پاس given ہے کہ function کا derivative exist کر رہا ہے کسی point Z naught پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ f prime at Z naught equal ہوگا derivative کی definition کے مطابق limit delta z approaches 0 f at Z naught plus del z minus f at Z naught over del z now we have to prove CR equations that will be u at x equals to v at y and u at y equals to minus v at x یہ ہم نے prove کرنا ہے consider کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس given ہے f prime at Z ہمارے پاس equal ہے limit delta z approaches 0 f at Z naught plus delta z minus f at Z naught over delta z اب ہم نے x کے respect سے اور y کے respect سے uv کے derivative دکھانے آئے تو ہم بجائے یہ پورا function لینے کہ اس کے components کے اندر اسے solve کریں گے تو اس سے پہلے تھوڑا سہ سے arrange کر لیتے ہیں f prime at Z naught آپ کے پاس Z naught plus del z کی جگہ آپ نے z چونکہ x y فارم میں ہوتا ہے تو آپ نے اسے اس کی values میں لکھ لینا ہے x naught اور y naught فارم میں یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس میں لکھتے ہوئے اب آپ نے horizontal axis کے لانگ پہلے move کرنا ہے پھر دوسرے جگہ ہم vertical axis کے لانگ move کریں گے اب اگر horizontal axis کے لانگ move کیا جائے تو آپ کے پاس delta x zero کو approach کرے گا جبکہ delta y zero ہوگا اوپر والی value میں آپ delta y جو ہے وہ zero put کر دیں یہ ہم نے zero put کر دی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اسی کو arrange کریں گے arrange کرتے ہوئے limit delta x approaches to zero یہ ہم values put کریں گے u والی values الگ سے لکھ لیا ہیں v والی values الگ سے لکھ لیا ہیں وہ چونکہ آپ کے پاس imaginary values تھیں انہیں الگ bracket میں لکھ لیا ان میں سیوٹا کامل لے لیا u والی values کو الگ سے لکھ لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے again limit بھی separate کر دی limit separate کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا بن رہے یہ again derivative کی definition بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ f prime z آپ کے پاس آ جائے گا u at x اور plus iota v at x کے اس سے equation 1 کا نام دے دیا اب ہم next کیا کریں گے equation 2 find کریں گے پھر دونوں کا comparison کریں گے ہمارا answer آ جائے گا اب ہم vertical axis کے لانگ move کرتے ہیں تو delta y zero کو approach کرے گا مطلب اس میں variation آئے گی جبکہ delta x جو ہے وہ zero رہے گا again وہی فارمولہ ہم نے use کر دیا اسی کو لکھ لیا ہے اب اس کے علاقے کیا کریں صرف change کیا کیا ہے جہاں y تھا وہاں وہاں ہم نے variation دکھا دیا ہے x کو constant رکھا یا جہاں delta x تھا وہاں zero put کر دیا اب پھر وہی کام کریں گے اسے arrange کر دیا arrange کرنے کے بعد آپ نے separate کرنے limit distribute کر دی limit distribute کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس derivative کی definition بن جائے گی لیکن یہاں تھوڑا سا change کرنا ہے iota denominator میں آنا نہیں چاہی تھا iota سے multiply divide کرنے کے بعد آپ نے first والی value کے ساتھ minus iota side پہ آ جائے گا باقی آپ کے پاس وہ proper arrange form میں لکھا جائے گا یہاں تک کرنے کے بعد آپ نے جب یہ دیکھیں گے تو derivative کی definition بن رہی ہوگی پہلا آپ کے پاس ہے minus sign کے علاوہ u at y اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس v at y کی equalار ہے سو یہ آپ کے پاس آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کا comparison کرنا ہے جب آپ اس کا comparison کریں گے تو آپ کے پاس دیکھتے ہیں جی کیا آتا ہے دونوں کو compare کیا compare کرنے کے بعد آپ کے پاس u at x v at y کی equalار آ جائے گا اور v at x جو ہے minus u at y کی equalار آ جائے گا جو کہ آپ کے پاس cr equations کہلاتی ہیں we may also write u at x equals to v at y and u at y equals to minus v at x مطلب minus آگے پیچھے second part کے اندر لکھا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق ہمیں اسے change کر سکیں گے جی اب ہم next portion start کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس theorem کی sufficient condition ہے پہلے ہم نے necessary condition کی تھی کہ اگر آپ کے پاس cr equations اگر آپ کے پاس کوئی function کا derivative exist کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں cr equations satisfy کریں گی اب یہاں یہ ہے کہ اگر cr equations satisfy ہو جائیں تو پھر اس صورت میں function کا derivative exist کرے گا یہی statement لکھ کیوئے ہے کہ suppose کریں آپ کے پاس ایک function complex valued ہے define through some neighborhood of a point z not and first start of partial derivative of u and v must exist at point x not y not also cr equations satisfy that will be u at x equals to v at y and u at y equals to minus v at x then derivative of function exist at that point will be z not تو اس theorem کا مقصد کی یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر function کا cr equation satisfy کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا derivative exist کرے گا ہم یہ approve کرتے ہیں جی proof میں دیکھیں suppose کرتے ہیں کہ cr equations satisfy بھی ہو رہی ہیں اور continuous بھی ہیں جیسے کہ پہلے condition کے اندر دیا گیا ہے تو اس صورت میں ہم نے derivative کی existence دکھانی ہے تو derivative کی form بنانی کے لئے consider کریں کہ آپ کے پاس f at z not plus del z minus f at z not جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ نے خود سے suppose کر لینا تو z not plus del z آ جائے گا x not delta x y not plus delta y اس طرح سے complex form میں بھی آپ کے پاس جو imaginary part ہے iota v اور آگے وہ اس کی dependence دکھائی گئی ہے x not delta x اور y not plus delta y اسی طرح سے minus f at z not کی جگہ u at x not u at x not plus y not plus iota v at x not plus y not یہ دیا گیا ہے پلس نہیں بلکہ کاما وہ دیا گیا آپ کے پاس values means دی گئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی طرف سے x not plus delta x y کی dependence پر u کی value اور x not y not plus delta y کی dependence پر v کی value جو ہے وہ add بھی کر دینی ہے اور subtract بھی کر دینی ہے جب آپ add اور subtract کریں گے یہ کام کرنے کے بعد اسے آپ نے arrange کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ فارمولے ہیں یہ since کے بعد دیکھے گا u at x not plus delta x y not plus delta y minus u at x not plus delta x y not یہ آپ کے پاس equal ہوتا ہے delta y u at y plus epsilon 1 delta y یہ ایک سپیسفک ڈسکشن ہے آپ نے بس یہ فرمولہ یاد رکھ لینا ہے اسی طرح سے u at x not plus delta x y not minus u at x not y not یہ equal آئے گا delta x u at x plus epsilon 2 delta x basically یہ derivative کی definition ہے اسے arrange کر کے لکھا گیا خیر آپ نے بس یہ فرمولہ یاد رکھنا ہے اسی طرح سے v اور v کی دونوں فارم x کے respect سے y کے respect سے derivative v آپ کے پاس پیار ہو چکے ہیں آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھ دیں یہ فرمولے جو فرمیشن اوپر بن رہی ہے جو ابھی ہم نے فرمیشن بنائی ہے ان کی جگہ یہ values replace کر دیں ہیں values replace کرنے کے بعد اب چونکہ آپ پتہ ہے کہ cr equation satisfied have already given ہے تو آپ نے کسی ایک کو change کر دینا چاہے y values change کر دیں یا x values change کر دیں تو ہم نے values change کی ہے سب کو x فرمی لے کے آئے ہیں x فرمی جب لائے ہیں تو ہمارے پاس ایک فرم specific بنیں گی آپ نے کیا کرنا u x v x والے الگ کر لینے و deltas والے جو ہیں مطلب ویز فرم والے جو ہیں وہ الگ آپ نے لکھ لینے ہیں یہاں انہیں combine کرتے ہوئے پھر آپ کے پاس کیا کریں گے جو epsilon والی values ہیں انہیں delta smallest فرم میں ان کا نام دے دینا ہے delta 1 delta 2 اور پھر اس کے بعد آپ نے delta z means y equal delta x plus delta y یہ دونوں سے separately لکھنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ delta x plus delta y right side سے cancel ہو جائے گا cancel کرنے کے بعد آپ نے اسے جو value بچ جائے گی right side پھر left side پھر minus کر دینا ہے minus کرتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے absolute value لے لینی جب absolute value لے لیں گے right side پھر property apply کرنی جو z1 plus z2 more less than equal to z1 more plus z2 more value apply کرتے magnitude سے separate کیا تو اس کے بعد آپ کہیں گے جو آپ کے پاس فیکٹر دیلٹا 1 اور دیلٹا 2 کے ساتھ less than 1 آتے ہیں تو اس لئے وہ skip کرواتے ہوئے نے اپنے اپسائلنس سے مزید بڑی value اپسائلنس وہ لکھ لینی ہے تو یہ less ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ ایک سپیسفک ڈیریویٹیو کی ڈیفینیشن بنیں گی f prime at z1 equal آجائے گا u at x plus v at x یا f prime at z1 at u at x y یہ آپ کے مردی کوئی ایک use کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی آپ کے پاس proof کہ اگر cr equation satisfy کر رہی ہوں تو derivative exist کر جاتے and جو form بنی ہے اس کے لئے مزید discussion دیکھ سکتے ہیں derivative definition کے آگے کافی کچھ ریمارک میں لکھ ہے وہاں properly سے دیکھ سکتے ہیں یا ویسے آپ نے ریل analysis کے اندر properly پار لیا ہوگا اب ایک بڑی اچھی example ہے اس ہی کے اندر ہمارا جو پشل theorem ہم نے کیا ہے وہ properly clear ہو جائے گا اس سے ملتی جلتی بہت ساری examples ہیں یہ آپ لوگ نے properly notes میں سے دیکھ لینی ہیں derivative exist کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کی cr equations جو ہیں وہ satisfy ہوں گی مطلب اس کے جو بھی parts ہوں گے ریال imaginary parts complex value function کے وہ cr equations کو satisfy کریں گے اور ہم نے دوسری طورہ میں یہ کہا تھا کہ اگر cr equations satisfy ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں function analytic ہوگا اس کا derivative exist کرے گا لیکن کئی ایک ایسی examples ہیں جن میں یہ باتیں ثابت نہیں بھی ہوتی یہ آپ نے properly دیکھ لینی اور function analytic وہ ہم نے necessity sufficient condition کی بات آ جائے necessity condition کون سی ہوتی ہے کہ بلکل اس کا اگر ایک part satisfy ہو رہا ہے تو دوسرا یقی نہ ہوگا لیکن sufficient condition کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی sufficient میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بات ثابت ہو رہی ہے تو دوسرے part کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ثابت ہو کہ یہ ایک example ہو سکتی ہیں جن میں وہ theorem satisfy na ہو اس لئے proper discussion proper examples جو ہیں وہ آپ لوگ نے notes میں سے دیکھ ہونے ہونے تو یہ چاہیی تھا کہ cr equation satisfy ہو رہی ہوتا ہے لیکن یہ ایسا function ہے جس کی cr equation satisfy ہو جائیں گی لیکن function derivative access نہیں کرے گا so ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی cr equation ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 پر دیکھتے ہیں ہم properly arrange کر پاس real part آ جائے گا اسے u سے present کر دیا اور imaginary part جو ہے اسے v سے present کر دیں گے پھر اس کے بعد ان کے derivative نکالیں گے u کا x کے respect derivative یا آپ کے پاس answer آگیا 1 equal u کا y کے respect سے derivative یا answer آگیا minus 1 equal v part x کے respect سے derivative یا یہ آپ کے پاس آگیا 1 equal v کا y کے respect سے derivative یا answer آگیا آپ کے پاس 1 equal تو یہاں سے properly clear ہو گیا کہ cr equations سیٹسفائی ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ cr equations تو سیٹسفائی ہو گئی ہیں اب دیکھتے کہ یہ ڈیفرنشی بل بھی ہے کے نہیں ڈیفرنشی بلیٹی ایٹ اوریجن ڈیٹ ایٹ 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 z ڈیوز تو ڈیوز ڈیوز تو ڈیویٹی جو ہے وہ اس سے ملتے جلتا یہ پھر الگ ڈسکیشن ہے انشاءاللہ جب آپ کلاس ہو تب آپ کو پراپلی کرویا جا سکتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے جی وائی ایکس لے لینا ہے جب وائی ایکس لیا آپ نے مین جو آپ کے پاس ویلیو تھی ہے پرائیمیٹ زیرو اس کے اندر وائی ایکس پوٹ کرنے کے بعد لیمیٹ اپلائے کی آپ کے پاس آگیا آگیا آئیوٹو آگیا آگیا آپ ہوریزنٹلی جو ہے وائی زیرو لیں اور مطلب ورٹیکل اپروچ ہوریزنٹل اپروچ کی تحت آپ نے ایکس جو ہے وہ زیرو کو پروچ کروان ہے اور ی جو آپ نے زیرو کی قول لے لیا پھر اس صورت نے جب آپ نے ویلیوز پھوٹ کی آپ کے پاس آنسر آگئے دو دو دفرنٹ ویلیوز آگئی اپ پرائیمیٹ زی دوز نار ایکس سی آگیس ہنس فنکشن آف زی الون it does not involve زی کانجوگیٹ آر سیکنڈ سٹیٹمنٹ پروو پرچل فور پرچل زی کانجوگیٹ ایکو زیرو آر ایف ایڈ سی کانجوگیٹ ایکو زیرو اس کا مقصد کیا ہے نوٹسز کے اندر میں نے الگ سے ریمارک لکھ دیا یہاں ضرورت نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن دیا گیا ہو اگر اس میں زی کانجوگیٹ انوال ہو جائے تو اس صورت میں وہ انیلیٹک نہیں رہے گا یہ آپ نے دکھانا ہوگا پروپلی ریمارک میں بھی لکھ دیا ہے جس آپ نے یہاں صرف یہ تھیورم کر لینا ہے کہ اگر کسی بھی فنکشن کے اندر زی کانجوگیٹ انوال ہو جائے تو پھر اس صورت نے فنکشن انیلیٹک نہیں رہتا تو اس کا تھیورم کو پروف کر لیتے ہیں یہ ایک اگزامپر ٹائی بھی ہے پھر دیکھتے ہیں جی کہ اس کا ریزارٹس وہ آپ لوگ نے پراپر خود سہی نوٹسل میں سے دیکھ لینے ہے فنکشن ہمارے پاس انیلیٹک ہے یہ ہم نے کنسیڈر کار لیا اگر فنکشن انیلیٹک ہے پھر اس صورت میں سی آر ایکویشن سی سی آر ایکویشن بھی سی آر ایکویشن تو اب ہمیں پتا ہے کہ زی جو ہے کمپلیکس فارم ایکس منس ایوٹا ی کی ایکویشن ہوگا ایکس کی ویلیو بھی پتا ہے زی زی کانجیگیٹ آور ٹو ہوتی ہے ی کی ویلیو زی مینس زی کانجیگیٹ آور ٹو آئیوٹا ہوتی ہے تو ایکس کا زی کانجیگیٹ کے رسپیکس دیریویٹ لے دیا ون آور ٹو ی کانجیگیٹ کے ہم نے چین رول اپلائے کیا کیونکہ فنکشن ایکس وائ پر چین رول اپلائے کرتے ہوئے اس کا پاشل ایکس اور پاشل ایکس اور پاشل زی کانجیگیٹ پلس پاشل ایکس پاشل وائ پاشل وائ پاشل زی کانجیگیٹ کی ایکویل آئے گا اس ذرہ پرابر فارم لکھ لیتے ہیں فات زی کانجیگیٹ ایکول فات ایکس ایکس زی کانجیگیٹ پلس فات وائ وائ زی کانجیگیٹ وائ ایکس پوٹ کر دیں اس کے ایکویشن وائ کنام دے دیا اب آپ نے فنکشن کا ایکس کے رسپیکس ڈیریویٹیو لینے اگر فنکشن یو اور وی فارم لکھ ہو ہے تو اس کے ایکس کے رسپیکس ڈیریویٹیو یو اٹ ایکس پلس ایوٹ وی اٹ ایکس ہوگا اور فنکشن ی کے رسپیکس ڈیریویٹیو یو اٹ وائ پلس ایوٹ وی آج آج یہ ایکویشن وان کے اندر پوٹ کرنے کے بعد اب چکہ ہمارے پر سی آر ایکویشن سیٹسفائیڈ ہیں جب سال کیا تو آپ کے پاس zero کی ایکویشن آگیا تو پاشا لیو ایکویشن یو ایکویشن یو جو کہ ہمارے ریکوائر تھا اس ثیورن کو مقصد کیا ہے یا اس ایکزامپل کا مقصد کیا ہے اس اگر آپ کے پاس question کے اندر z conjug انوال ہو جائے تو اس صور اپنے function analytic نہیں رہے جی ہمارے سامنے ایک ثیورم شور ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی complex value function derivative zero کی equal کسی بھی domain کے اندر پھر اس صورت میں وہ function یقینا constant ہوگا بہتی سی بات ہے کہ derivative zero ہے تو یقینا function constant تو ہوگا لیکن ہم اس prove کرتے ہیں since function is analytic derivative exists کھا رہے تو یہ analytic ہو ہوگا also by previous result its cr equations holds if cr equation holds then u at x will be equal to v at y and u at y equals to minus v at x let us consider f at z equal to u plus i v in complex form then its derivative will be u x plus v at x is better derivative now f at z we have already given like zero equal to this place we replace then 0 equals to u at x plus i v at x if right side equal to 0 then it will be u at x equals 0 also v at x equal to 0 and after integrating these u will be equal to c 1 constant and v also equals to c c 2 which then combining both f and z become c 1 plus i c 2 and these are the combination this is the combination of two constant value then we call it c 3 which is constant and ہمارا require function constant ہونا چاہئے وہ ہمارے پاس حاصل ہو گیا polar form of cr equation kashi rayman equation polar form کے کس طرح تک جاتی بڑے important question ہے یہ ابھی ہم drive کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس complex value function جو ہے وہ دو values کی کو لکھا جاتا ہے جو کہ ایک part اس کا ریل کلاتا ہے دوسرے امیجنری پار کلاتا ہے it means that f z will be equal to u plus i o t v and also we know that x equal r cos theta y equal to r sin theta cartesian کو اگر ہم polar form کے اندر لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر اوپر والے کو convert کی جائے تو u at r theta plus v at r theta polar form کے اندر لکھ لیا اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے x y square r square equal ہوتا اور theta u at n inverse y over x equal ہوتا ہے argument ہمارے پاس اور cr equations u at x v at y equal v at x minus u at y equal ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے u at x equal آجائے گا u at r at x plus u at theta theta at x u basically r theta کا کے پاس آجائے گا تو اس لیے پھر آپ نے values replace کرنی ہے u at r as it is آجائے گا لیکن r x derivative x over r آجائے یہ آپ separately کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے پاس r x کے respect سے x over r equal آجائے گا یہ آپ نے نکال لینا u theta x x کیونکہ theta آپ x پاس ہوگا x plus y square جب آپ derivative x respect سے x over r equal آجائے گا بہت سیمپل سا procedure ہے اسے simplify کریں گے تو بلکل end بھی لکھا ہے u at r cos theta minus u at theta sin theta over r یہاں بھی کیا کریں x کی جگہ آپ نے r cos theta نیچے r exit لکھنا theta over r equal answer آجائے گا also same procedure u at y u at r at y plus u at theta theta at y آئے گا اس ہی بھی values آپ کے respect derivative جب لیں گے تو آپ کے پاس end پہ دیکھیں v at r cos theta minus v theta sin theta over r آجائے گا و y کے respect derivative لیں گے v at r sin theta plus v theta cos theta over r آجائے گا after simplification اب جو پیچھے values نکال چکے ہیں اب آپ کیا کرنے u x v similarly آپ v x اور y کو add کرنا ہے تو آپ کے پاس right side پہ value آرہی ہے اس equation 2 کا نام دے دینا 1 کو آپ n cos theta سے multiply 2 sin theta سے multiply کرنا اور دونوں کا add کر دینا ہے جب آپ ان دونوں کو add کریں گے تو سارا procedure آپ کے سامنے show ہو رہے theta سے multiply کرتے ہوئے subtract کرنا ہے تو آپ کے پاس v at r u theta کی equal آجائے گا these are required cr equation in polar form and will be written in the form as u at r request to 1 over r v theta plus v at r request to minus 1 over r u theta laplace equation in polar form again very important topic ہمیں پتہ ہے ابھی ہم نکال چکے ہیں u at r equals 1 over r v theta کی equal ہوتا ہے v at r equal minus 1 over r u theta تو آپ کیا کرنا ہے equation 1 کو r respect سے 2 theta کی respect سے differentiate کر دینا ہے جب derivative لیں گے u at r equal ہو جائے minus 1 over r v theta plus 1 over r u at r theta اس equation 3 کا نام دے دیں اور v at r theta آپ کے پاس آ جائے گا minus 1 over r u at theta equal 1 over r theta پھر اسے arrange کریں گے تو یہ آپ جائے جائے گا minus 1 over r square v theta minus 1 over r square u at double theta اس میں سے آپ نے کیا u at r again replace کر دینا ہے کیونکہ آپ کے پاس 1 over r side پھر کرتے ہوئے باقی 1 over r v theta جو ہے اس کی جگہ آپ نے u at r replace کر دیا تو اس صورت میں آپ کے پاس u at r plus one over r u at r plus one over r square u double theta equal to zero یہ آپ کے پاس لے پلاس equation کی polar form کہلاتی